بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کر رہے تھے سیکٹرز ان کیٹگریز آفتہ اور یہ کچھ ہمارے پاس نمبرز ہیں فگرز ہیں کہ دنیا کے اوپر جو اس وقت ڈیفرنٹ جو ریلیجنز ہیں ان کا کیا پرسنٹیج ہے یا کیا کتنے ان کے ریشو ہیں اس دنیا میں وہ کتنے رہ رہے ہیں میجارٹی کے اس کے پاس ہے سب سے پہلے خریسچینٹی دنیا میں اس کے جو ماننے والے ہیں 1.7 billion people ہیں اور اس کے فاؤنڈر ہیں جو وہ jesus christ ان کے مطابق ہیں سیکنڈ والی اسلام 1 billion people لیکن ایک چیز ہے کہ جو پریکٹیسنگ پیپل ہیں کسی بھی مذہب میں سب سے زیادہ جو پریکٹیسنگ ریلیجن ہے وہ اسلام ہے اس کے بارے ہندوئزم ہندوئزم کا جو سپیسیفک فاؤنڈر ہے اس کے بارے میں کسی کو کوئی معلوم نہیں لیکن اس کے ساتھ جو لوگ افیلیٹیڈ ہیں سیون ون نائن ملین پیپل ٹھیک ہے اور اس کی جو ہسٹری ہمیں بتائی جاتی ہے کہ when it was founded it is 1500 بیسی ہے ٹھیک ہے بودھرزم 309 ملین لوگ اس کے ساتھ لنکت ہے ٹھیک ہے صدارتہ گھتاما اس کے فاؤنڈر ہے اور اس کی ہسٹری بھی یہ ہے جو ایسی تیارہ جو دایشم 18 ملین لوگ ایسی ایسی براہم جاکب جو ڈایشم آفن� آفنہ ڈایشم جو دایشم ایسی دایشنی ٹھیک ہے فائین ملین لوگ جوالیتی ہے یہی نکتا ہے ایسی نکتا ہے تیجویییم کونگفو اسی نکتا ہے ویسی نکتا ہے پیدا پیدا سیجویییم سوچیلوجی ویسی ایسی ایسی نکتا ہے ہر مذہب میں ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں کچھ فائنڈنز ہیں جو ہمیں اس مذہب کے بارے میں ہمیں بہنسیت نشانی سمجھ آنا کیا ہے اسلام کا ایک اپنا کلچر ایک اپنی سوسائٹی ہوتی ہے ان لوگوں کا رہنے طریقہ رہنے کا طریقہ بیٹھنے کا کپڑے پہننے کا اپنا طریقہ ہے کرسچنز کا اپنا ہے ہندو جو لوگ ہیں ان کا اپنا ہے اسی طرح ہر مذہب کا اپنا طریقہ ہے کہ کیسے ہو رہتی ہے لیکن جیسے ہمارے پاس ہے کہ اسلام کے اندر کیا ہے کہ عورتوں کا وہ پردہ کرنا یہ ہمارے ہمارے مذہب میں ہے اور ہمارے کلچر کی نشانی ہے اسی طرح جو کرسچنز ہیں ان کے ہاں بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے حضرت موشلی آپ نے دیکھا ہوگا حضرت بی بی مریم کا جو انہوں نے وہ پکچر بنائی ہوتی ہے تو اس کے اندر میں کیا کیا ہوئے بقاعدہ ان کو باپردہ دکھاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ان کی ٹیچنگز ہیں کرسچانیٹی کی ٹیچنگز ہیں وہ کیا تھی مسلم تو یہ ہمارا بلیو ہے کہ وہ کیا تھا ایک اللہ تعالی کی طرف سے دین تھا جس نے بعد میں جس کے لوگوں نے کیا کرنا تھا اسلام قبول کرنا تھا لیکن ان میں کیا کیا بعد میں اپنی ٹیچنگز کو چھوڑ دیا اب ایتنیک پیپل اور کیپیٹیلزم کی جو روح ہے اس کے بارے میں ابھی ہم پڑھتے ہیں Max Weber studied the attitude of protestant and catholics in western europe towards work and his life in late 19th century Max Weber جس کو ہم sociologist بھی کہتے ہیں کہ he was among the founding people of the sociologist and sociology تو اس کے مطابق اس نے کیا کیا کہ 19th century کے late 19th century میں اس نے دیکھا کہ جو لوگ وہاں catholic اور انہوں نے کیا کیا اپنے کام کی طرف انہوں نے توجہ دینا شروع کر دی in western europe he discovered that protestants particularly calvinist developed a rational world view of hard work and thrift that propelled their economic activities جو ایتنیک لوگ تھے وہاں پہ یا جو کسی مذہب پہ یقینہ کرنے والے لوگ تھے ان کے اس نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے زیادہ اپنے کام کی طرف اپنے اکنومک ایکٹیوٹیز کی طرف انہوں نے کام دھیان دینا شروع کر دیا اور انہوں نے اردنگ اپنی زیادہ شروع کر دی ایک جو پیسہ بچاؤ تو یہ کیا ہے آپ نے پیسہ یہ کما لیا اس کا کہنے کا مصد یہ تھا کہ جو ایکنیک پیپل تھے انہوں نے کیا کیا کہ پیسی آف ٹائم انہوں نے اپنی مذہب سے ہٹ کے اپنی لوگوں کی جو اکنومک ایکٹیوٹیز تھی انہوں نے کیا کی اس کیا ہوتے بڑاخ دی Gabi مالک ایکٹیوٹیز تھی انہوں نے زیادہ اکھا مالک ایکٹیوٹیٹی پھیکٹی فیاخ کیا ہڈی ٹائم کافی سعة دین اور جو ہمیں تیچنگز دی گئی ہیں ہمارے اسلام یا مذہب کی طرف سے they are compatible, they are related to each other کہ ہمیں جو ہماری تیچنگز ہیں وہ ہمیں اکنومک فریڈم کے بارے میں بتاتی ہیں انڈورس کرتی ہیں ایدیوان سٹیٹڈ God is in favor of freedom, property ownership, competition, diligence, work and acquisition all of this is taught in the word of God in both the old and new testaments وہی بات یہ کر رہا ہے کہ جو ہماری تیچنگز ہیں اب ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں اکنومک ایکٹیویٹیز کو increase کرنے کے بارے میں ہمیں تلقین کرتا ہے ٹھیک ہے اب اکنومک ایکٹیویٹیز کے اندرے میں کس کس چیز کو discuss کیا ہوا ہے freedom, azadی, property ownership وغیرہ ان کے مطابق یہ ان کے مذہب کا ایسا ہے اور یہ اپنے مذہب کے لحاظ سے بھی اس بات کیلئے bound ہے کہ یہ اکنومک لئے اپنے آپ کو مضبوط کریں اور یہی چیز ان کے پرانے اور نئے جو تسٹیمنٹس ہیں جو ان کے پاس وریجنز ہیں بائبل کے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو اینڈ ریلیجن ریلیجن is a social glue that binds people with sacred rituals اب فنکشنلسٹ ہیں ان کا مذہب کے بارے میں یہ عقیدہ ہے یا یہ جو ان کا خیال ہے وہ یہ ہے کہ مذہب ایک ایسا glue ہے یا ایک ایسی یہ سمجھلے گم ہے کہ جس سے لوگوں کو ریچنلس کی بنیاد پر ایک جگہ جوڑا ہوا ہے ٹھیک ہے ان کے جو اعمال ہیں یا جو ان کے کول فیل ہے ان کا اس کی بیس پر ان کو مذہب نے ایک جگہ جوڑا ہوا ہے ریلیجن up hold basic social norms کسی بھی سوسائٹی کے اندر فنکشنلسٹ کے مطابق جو مذہب ہے وہ کسی بھی سوسائٹی کی social norms وہ کو ڈیفائن کرے گا فر ایکزمپل اسلام میں یہ ہے کہ جھوڑ نہ بولو بدیانتی نہ کرو غیبت نہ کرو یہ چیزیں کیا ہمارے ہاں norms سمجھے جاتی ہیں اب یہ مذہب ہے لیکن اب یہی مذہب ہماری سوسائٹی کی norms بھی ان کو بتا دیتا ہے then legitimate governmental authority ٹھیک ہے وہ جو uphold government کا government authority کو یہ انڈورس کرتے ہیں اس کی بھی جو بہترین ایکزمپل ہے ہمارے پاس جو خلافت یا بیعت کا جو سلسلہ ہے اسلام کے اندر وہ یہی چیز ہے کہ جو اس مذہب ہے آپ کا مذہب آپ کو آپ کے سیاسی اور سماجی زندگی کے بارے میں complete guidance دیتا ہے ٹھیک ہے اسلام کے اندر کہہ کہ ایک بندہ آپ کا رہنما ہوتا ہے وہ آپ کو lead کر رہا ہوتا ہے وہ سیاست کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کی ایکزمپل ہمارے پاس ریاست مدینہ ہے جو سب سے پہلے اسلام کے نام پر جو ریاست بنائی گئی تھی ٹھیک ہے then religion is a bomb for the oppressed and the marginalized جو لوگ بالکل پسے ہوئے ہوتے ہیں مذہب ان کے لیے کیا ہوتا ہے ایک ان کے لیے ایسا loophole ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ اپنے آپ کو relax کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس مذہب کی art میں یا مذہب کو سامنے رکھتے ہوئے مذہب ان کی مدد کرتا ہے کہ جو کہ مظلوم تھے کی طبقہ تھا اس کو دوبارہ طاقت میں لائے جائے but also dysfunctional prevent social change اب اس کے کچھ functions ہیں کہ جو society کے لیے جو کہ برے سمجھے جاتے ہیں according to socialist sociologist پہلی بات کیا ہے it prevents social change اب کسی بھی جگہ پہ جو مذہب ہوتا ہے وہ اس کی norms اور values جب بن جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کیا کرے گا وہاں پہ آپ کو social changes کرنے سے منع کرے گا ٹھیک ہے for example ہمارے ہیں کیا پردہ ہماری norms ہیں اب مذہب ہمارا باؤنڈ کرے گا کہ ہم اس social change کو کبھی بھی accept نہ کریں کہ ہم جو بے حیاء اس کو accept نہ کریں اور اس کو endorse نہ کریں enhances political conflict اور ایک چیز اور کہ یہ لوگوں کے درمیان political conflict کا سامنا بنتا ہے for example ایک بندہ کسی اور مذہب سے آکے اگر وہاں پہ اس چیز کے بارے میں اعلان کرتا ہے کہ میں یہاں کا لیڈر ہوں تو وہاں پہ مذہب کے بنیاد پہ لوگ کیا کریں گے واپس میں conflict کریں گے اور